دیکھیں یہ جو خاویر مانکہ ہے یہ خاص طور پر آج بلات کر کے لائے گیا تھا کہ آپ نے جا کر صرف اور صرف بکواس کرنی عدالت کے اندر اور ہم نے عدالت کو کہا کہ آپ نے فیصلہ جو ہے محفوظ کیا تھا اور اس کے اندر آپ نے اس لاسٹ حکم ہے اس کے اندر لکھا تھا کہ اگلی دیڑ کیو پر نو بجے خاویر مانکہ کے وکیل کو سننے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے گا اور آپ سن کے ان کے آرگومنٹس مکمل ہونے کے بعد آپ اس کے اوپر فیصلہ دیں آپ خاویر مانکہ کے وکیل کو سن لیں جان پوچھ کر خاویر مانکہ کے وکیل کو سننے کی جگہ کے اوپر اس جو خاویر مانکہ ہے وہ تھا اس کو موقع دیا گیا اور وہ بکواس کرتا رہا ہم نے عدالت کو کہا کہ آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے آپ نے اس عدالت کی پروسیڈنگ کا فیال رکھوانا ہے آپ نے اس کو منع کرنا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے جس کو روکیں لیکن نہیں روکا گیا ایک گھوٹا پہ جائے صاحب نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں اس کے باوجود کوئی بیس سے پچیس دفعہ اس نے غلط زبان استعمال کی اور اس نے کہا کہ میں جو ہے جائے صاحب آپ پہ اعتماد نہیں کرتا میں نہیں سنوانا چاہتا آپ کی اوپر کیل عدالت کو ہم نے کہا کہ اس نے پہلے درخواست دی تھی اور اس درخواست کے اندر یہی کہا تھا کہ آپ کیس کی سماد نہ کریں لیکن اس نے یہ کیا جب وہ بولتا ہے اس نے کہا جی کہ مجھے جو ہے اتراز ہے ہم نے عدالت کو بار بار بتایا کہ یہ اتراز کرتا رہے آپ کے پاس اکتیار ہے آپ اس کی اوپر فیصلہ دیں کیونکہ اگر ٹرانسفر بھی کرنا ہوگے تو اس کے لیے ان کے پاس پورا ٹائم دار درمیان میں یہ ہائی کورٹ جا سکتے تھے اور ٹرانسفر اپلیکیشن دے کے اس کیس کو دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے تھے لیکن اس کے اوپر اس کے اوپر عدالت بیٹھی رہی ہم نے عدالت کو بتایا کہ اسے اگواہ کیا گیا اگواہ کر کے اس کو لایا گیا اس سے کیس کروایا گیا یہی وہ خواہر مانکہ تھا جو قسمیں کھاتا تھا کہ وہ بڑے ایسادک ہیں امین ہیں اور پاکستگی کی قسمیں کھاتا تھا بیان دیتا تھا اور آج اسے پلانٹ کر کے لایا گیا ہے عدالت کے اندر کچھ ایسے لوگ لائے گئے تھے کچھ ایسے لوگ لائے گئے تھے جن کا صرف مقصد یہ تھا کہ شور مچانا ہم نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ وہ اس مقصد سے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شور مچانا ہے عدالت کی پروسیڈنگ کو انٹرپٹ کرنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کیس کی سماد ملتوی کی جائے ہم نے تحمل مزادی کا مظاہرہ کیا تمام لوگوں کو تمام خواتین کو تمام مقلاء کو یہ کہا کہ آپ نے کسی نے انٹرپچن نہیں کرنی وہ جس طرح بکواس کر رہا تھا ہمارا خون جو ہے وہ کھول رہا تھا کہ حرامی کو پکڑ کر ماریں لیکن وہ بکواس کرتا رہا بکواس کرتا رہا ہم نے اس کو نہیں جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پر کسی قسم کا اعتراض کیا تھا خاور مانکہ خاور مانکہ کہتا ہے جی کہ مجھے اعتراض ہے کہ آپ کیس نہ سنے کیونکہ اس اعتراض صرف اس لیے ہے کہ آج فیصلہ جو ہے محفوظ ہوا ہوا تھا اور اسے پتہ تھا کہ آج سزا جو ہے کیونکہ جھوٹا کیس ہے سزا جو ہے ختم ہو جانی ہے اس لیے وہ چاہتا تھا کیس کے اندر ڈیلے ہو عدالت جو ہے جج جو ہے وہ پیچھے اٹھے کسی اور کے پاس یہ مقدمہ چاہے پھر جب دوبارہ نیسے شماع شروع ہو آپ کے پاس کیا اپشنز ہیں آج عدالت نے کوٹ کے اندر جائے صاحب نے بیٹھتے ہوئے آخر میں ہمارے پروزور اسرار کے باوجود انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ کافی شاؤٹنگ ہوئی خواتین کے جانب سے کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ نارے بازی بھی کی گئی اور یہ یہ کیا ہوا تو آپ نے کہا کہ خیر اخلاقی گفتگو کی کہ خواہر مانکہ کے جانب سے کیا ایسی گفتگو کی گئی دیکھیں وہ بڑی گلیز زبان استعمال کرتا رہا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا کوئی گلیسرین اور پتنی کیا لے کے آئے وہ تھا جس سے وہ شو کروا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جو ہے وہاں سوئے ہیں ڈراما کر رہا تھا کوئی اس کو روانا اس کو پیچھے سے جو ہے وہ ڈنڈ آیا ہوتا جس کی بنیاد کیو پر اس نے کیس دائر کیا اور اس کیس میں آ کر اس نے ریکیوزل کی آج پھر جو ہے زبانی درخواست دی اور عدالت کے سامنے یہ ریکیوزل کی درخواست پہلے آئی اور عدالت نے اس کو ریجیٹ کیا آج جواز نہیں بنتا تھا اس کو ریکیوز کرنے کا جج کی اوپر پریشے ڈالا گیا جو بھی کیا گیا جج صاحب کے ساتھ آج جج جو ہیں وہ اٹھ گئے انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس سے ریکیوز کرتا ہوں حالانکہ جج کے پاس پورا اختیار تھا وہ اس کیس کی اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہو گیا تھا اور فیصلہ سنا دے